ایس ایس پی صاحب نے بڑے سخت رمارکس دیئے کہ آج جب پلس کو بڑی سختی کے ساتھ پابند کیا ہے جب ان کا دل کرے وہ میڈیا تک رسائیب ہو جاتی ہے ایس ایس پی صاحب کیا اس کیس کو ڈھیلا لے رہے ہیں چیز ملک میں ہے تو کیا ایک چھوٹی سی بچی کو پلس نہیں ڈون سکتی ناظرین دعا زہرہ کیس میں آج سندھ ہائی کوٹ میں ہونے والی سماعت کے بارے میں کچھ باتیں جو کہ دعا زہرہ کے والد خصوصی طور پر منظم پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ آج کی ہونے والی سماعت میں سندھ ہائی کوٹ کے جیسٹس صاحب نے بہت سخت رمارکس دیئے آج جو پروسیڈنگ ہوئی جیسٹس صاحب نے آج پلس کو بڑی سختی کے ساتھ پابند کیا ہے کہ بچی کو نیکسٹ ہیرنگ ٹوئنٹی فور جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے اس میں بچی کو ہر صورت میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے پولس کو انہوں نے کافی سخت الفاظ یوز کیے ایس ایس پی صاحب جو تھے وہ موجود نہیں تھے ان کا ایک نمائندہ موجود تھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ایس ایس پی صاحب کیا اس کیس کو ڈھیلہ لے رہے ہیں غیر سنجیدہ لے رہے ہیں وہ یہاں پہ خود کیوں نہیں ہے تو انہوں نے بتایا گیا کہ وہ تو ایک کانفرنس ہے ہیمن ٹرفیکنگ کو لے کے اس سلسلے سے وہ اسلام آباد میں ہیں تو جیچ صاحب نے بڑے سخت رمارکس دیئے کہ ہیمن ٹرفیکنگ کی کانفرنس تو وہ ٹینڈ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ کیس ہے اور غالباً ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ ہیمن ٹرفیکنگ کا یہ کیس ہے تو اس میں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ نوٹے سے شکر دیا ہے اب جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس میں آئی جی سن جو کل ہی جو نئے آئی جی سن آئے ہیں ان کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ بچی کو لازمی ہر صورت میں چوبیس تاریخ کو کورٹ میں پیش کیا جائے جج صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دعا اور زہیر کا بیان سوشل میڈیا پر بغیر روک ٹوک کیا جاتا ہے یہ ایک سوالیا نشان ہے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اگلی ہیرنگ میں بچی یہاں موجود ہو سیکنڈلی انہوں نے پولیس کی کارکردگی پر سوالیا نشان اٹھایا کہ پولیس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچی جو ہے وہ جب ان کا دل کرے وہ میڈیا تک رسائپ ہو جاتی ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پولیس جو ہے وہ بچی کو تلاش نہ کر پائے تو انہوں نے پولیس سے سوال کیا کہ بچی اس ملک میں ہے تو کیا ایک چھوٹی سی بچی کو پولیس نہیں ڈونڈ سکتی باقی یہ کہ انہوں نے پولیس کو سختی سے پابند کیا اگر نیکسٹ ہیرنگ میں بچی کو پولیس نہیں لا پائی تو یہ پولیس کو نوٹسز ایشو کر دیے جائیں گے اور پولیس کو اب سختی سے بچی کو لانا پڑے گا بچی کو پولیس کو بچی کو پولیس کر دیے جائیں گے